اسلام علیکم ناظرین میرا نام فضل رحمان ہے اور ہم وائس آف جبنی کے سٹوڈیوز سے پروگرام ہوا شافی کا ستروں ایپیسوڈ لے کر آپ کے غیبت میں حاضر ہیں جیسے کہ ناظرین جانتے ہیں کہ ہم پچھلے پروگرام سے سانس کی بیماریوں کو ڈسکس کر رہے ہیں اور سانس کی جملہ امراض میں جو ایک بہت اہم علامت ہے یا ایک بہت اہم جو مشکل پیش آتی ہے مریضوں کو وہ خانسی ہے اور خانسی دیرینہ بھی ہو سکتی ہے اور وقتی بھی ہو سکتی ہے اور کسی وقت خانسی دورے کی سورت میں بھی ہو سکتی ہے جیسا کہ ناظرین کے علم میں ہے ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوا کرتے ہیں بہترم ڈاکٹر نعیم صاحب اور بہترم ڈاکٹر بکمان حصیر صاحب ڈاکٹر صاحبان کیا حال ہیں آپ کے ٹھیک تھاک ہیں ڈاکٹر نعیم صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے آج ہم گفتگو کا آغاز آپ سے کریں گے اگر آپ مجھے سن سکتے ہوں تو ذرا تصدیق کیجئے گا ڈاکٹر صاحب آپ کے آواز آ رہی ہے مجھے بہت بہتر ڈاکٹر صاحب ہم پچھلے تصاصل میں جو چلتے آ رہے ہیں سانس کی جملہ امراض کو ڈسکس کرتے ہوئے اس میں سب سے جو اہم انصر ہے بیماری کی جو حالت ہے وہ خانسی ہوتی ہے تو خانسی کے متعلق ذرا بتا دیجئے گا ناظرین کے علم اضافے کے لیے کہ خانسی کتنے اقسام کی ہوتی ہے خانسی ہوتی کیا ہے اور اس کی کیا علامات ہوتی ہیں جو آپ اس بارے میں ذرا ناظرین کو بتا سکیں جی شکریہ فضل صاحب یہ پچھل دفعہ بھی ہم نے جو سانس کی بماریاں تو اس میں ہم تھوڑا سا ذکر کیا تھا کہ خانسی جو ہے ہوا کی نالیوں کی لابدہ جلی کی سوڑش کی وجہ سے ہوتی ہے خانسی دراصل ایک پتری عمل ہے دفاعی حرکت ہے خانسی جسم سے نکلنے والی ایک ایسی آواز ہے جس کے ذریعہ سانس کی نالیوں پھپڑوں اور گلے میں خراش پیدا کرنے والے مادے کی صفائی کرنا ہوتا ہے جب کسی کو ذکام ہوتا ہے اور اس کا ناک بند ہوتا ہے تو جو مواد گلے میں گرتا ہے تو وہ خانسی پیدا کرتا ہے خراش پیدا کرتا ہے جس کے وقت سے پھر خانسی آنے شروع ہو جاتی ہے اور یہ خانسی پھر اس مواد کو پھپڑوں کی نالیوں میں جانے سے اس کو روکتی ہے اسی طرح جو گردو گبار توما جراسیم جو ہے وہ جب سانس کی نالیوں میں پہنچتا ہے تو اس ٹائم پھی جو ہمارے جسم کا دفاعی نظام ہے وہ پورا ہرکت میں آتا ہے اور اس مواد کو باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے تو عام طور پر جو خانسی ہے یہ بزاتے خود کوئی بماری نہیں ہے بلکہ یہ جو ہمارے جسم کا دفاعی نظام ہے اس کا ایک حصہ ہے جو بہت سی بماریوں اور حالتوں کی ایک علامت سنجھی جاتی ہے تو جو اقسام کا پوچھا ہے اس کو عام طور پر ہمیں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں ایک ہوتی ہے ہاد خانسی یعنی مقصر خانسی جو چند دن چند دن چند ہفتے رہتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے دوسرے نمبر پر جو ہوتی ہے وہ مزمن خانسی یعنی پرانی خانسی جو چھے سے سات آٹھ ہفتوں سے اوپر چلی جاتی ہے اور ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتی اس کو ہم مزمن خانسی کہتے ہیں تو اس میں آگے پھر اس کی کئی ایسی خانسی آ جاتی ہے جس میں خشک خانسی ہے بلگمی خانسی ہے کالی خانسی ہے دائمی خانسی بھی یہی ہوتی ہے یہ دائمی خانسی بھی یہی ہوتی ہے تو خانسی کے حوالے سے ہمارے پاس جو سوالات ہیں اس میں پوچھا گیا ہے کہ الرجک خانسی اور خشک خانسی وغیرہ اس بارے میں آپ کیا فرمانا چاہیں گے یہ کیا ہوتی ہے الرجک خانسی بھی جو ہے یہ عام طور پر خشک اور موسکر رہنے والی خانسی ہوتی ہے جو موسم بہار موسم خدا میں اس قسم کی خانسی عام پائی جاتی ہے کہ ہوا میں جو الرجک مادوں کا جمع ہو جانا جو سانس کے ذریعہ پھر ہمارے سانس کی نالیوں میں پہنچتے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پھر انفریکشن پیدا ہوتی ہے مختلف لوگوں کو مختلف چیزوں سے الرجک ہو سکتی ہے بعض کو گردوں گبار ہے جانوروں کے بالوں سے ہو جاتی ہے پودوں اور پلوں کے جو ذراعت ہوتے ہیں یا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کارپٹ اور کلین سے الرجک ہو جاتی ہے یا وہ لوگ سگرن روشی کرتے ہیں اس کا دھوہ جو ہوا میں ہوتا ہے تو جب یہ ساری چیزیں سانس کے ذریعہ پھپڑوں تک پہنچتی ہیں وہاں پھر انفریکشن پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ الرجک ہنسی شروع ہو جاتی ہے ہم 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 نے تھوڑا سا پچھلی ویڈیو جو سانس کی بمبارے میں تھوڑا سا ذکر کیا تھا جیسے محترم ڈاٹر لکمان صاحب نے اس میں بتایا تھا کہ جو الرجک میڈسن میں ٹیوبر کلینم بڑھ اچھا کام کرتی ہے ہم 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 جیسے پولنڈ میں بھی یہ بڑا اچھا کام کرتی ہے اگر اس کو حفظ مات گردن کے طور پر پہلے لے لیا جا تو بڑا اچھا کام کرتی ہے تو عام طور پر جو الرجک ہوتی ہے جیسے پولنڈ کی الرجی بعض لوگوں کو ہوتی ہے وہاں میں نے اکثر ایسے کیس جن کو لیکسس وان نیم ہفتہ بار دی ہے اور ایسی جو موسم بہار کی الرجیاں ہوتی ہیں وہاں سبا ڈیلا جو ہے دوستوں میں بڑا اچھا کام کرتی ہیں تو آگے جو ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے وہ یہ ہے کہ خوشک کھانسی اور بلغمی کھانسی یہ کیا ہوتی ہیں اور اس علامت میں کون کون سی دوائی آپ تجویز کرتے ہیں خوشک کھانسی بھی یہ ایک وائرل وبائی مرضہ ہوتا ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ فیپڑوں میں جو لابدہ چندیاں ہوتی ہیں ان کی سوالش کی وجہ سے ہوتی ہے ابتدا میں تو یہ خوشک کھانسی ہوتی ہے تھوڑا بہتا بلغم بنتا ہے جب یہی انفیکشن بگڑ جاتا ہے اور فیپڑوں کی ہوا کی جو نالیاں کو اندر پر چلا جاتا ہے تو پھر بلغم بننی شروع ہو جاتی ہے تو خوشک کھانسی میں عام طور پر ہم جو اگر اچانک سردی لگنے سے یا تھنگی نوا لگنے سے موسم کی تبدیلی سے اگر اچانک خانسی لگ جاتی ہے تو وہ ہیں ایکو نائٹ تیس طاقت میں یا دو سو طاقت میں اگر شروع میں لے لی جائے تو یہ خانسی وہیں ٹھیک ہو جاتی ہے اگر خانسی اگر آگے بڑھ جائے یعنی دن زیادہ ہو جائیں تو اس کے بعد جو ایکو نائٹ کے بعد ہے پھر برائیونیا کا نمبر آ جاتا ہے برائیونیا کی خانسی بھی خوشک ہوتی ہے لیکن اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد گلاس دو گلاس پانی کے پیتا اس کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے اور برائیونیا کی خانسی عام طور پر صبح اٹھنے کے بعد یا بستر سے اٹھنے کے بعد یا حرکت کرنے سے بڑھ جاتی ہے اور اس کی خانسی کے ساتھ ہے کہ یہ بعد میں بتا دوں کہ سردرد اور جسم درد بھی ہوتا ہے یہ برائیونیا کی خوشک ہانسی میں بڑی اچھی علامت ہے اگر بلگمی خانسی ہو جاتی ہے تو اگر تو شروع میں بلگم تھوڑا بہتا نکلتا ہے آسانی سے نکل جاتا ہے تو وہاں ہیپر سلف تھرٹی میں یا دو سو طاقت میں جو بھی ایسی موجود ہے کوئی میڈیسن تو اگر شروع میں اس کو لے لیا جائے ہیپر سلف کو لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک تو تقاوٹ کا احساس ہوتا ہے اور کھڑ کھڑ کی آواز آتی ہے اور اس کی جو خانسی ہوتی ہے وہ گوتے والی ہوتی ہے تو وہاں ہیپر سلف جو تر خانسی ہوتے بڑا اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ پھر آگے پلسٹیلا آ جاتی ہے کالی سلف آ جاتی ہے اور بھی کئی میڈیسن ہیں جو سمٹم کے مطابق علامات کے مطابق لی جا سکتی ہیں دوچ صاحب ڈاکٹر لکمان صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خانسی کے حوالے سے اگر آپ کے پاس کوئی علامات ہوں کوئی اضافی بات آپ بتانا چاہتے ہوں اس کے علاوہ جو سوال ہمیں بھیجا گیا ہے اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ایک عجیب طرح کی خانسی ہوتی ہے کہ خاموش پیٹھے رہے ہیں بے شک سارے دن نہ بات کریں خانسی نہیں ہوتی جو ہی بات کرنا شروع کرتے ہیں تو انہیں خانسی ہونے شروع ہو جاتی ہے فضل صاحب یہ تھوڑا سا پچھلے ہی ٹاپک کو جو ڈاکٹر نعیم صاحب نے بیان کیا ہے میڈیسن کا اس پہ ایک دو میڈیسن کا اضافہ کروں گا جو میرے تجربہ میں آئی ہیں اور بہت زیادہ خدا تعالیٰ کے فضل سے شفا بھی ان سے ہوتی ہے اس پہ خاص طور پہ خوش کھانسی میں کاسٹیکم بہت اچھی میڈیسن ہے جب تھنڈی ہوا لگ جائے اور اس پہ کاسٹیکم دو تین خوراکے ہی خدا تعالیٰ کے فضل سے شفا کی طرف لے جاتی ہیں اور اسی طرح اگر جو بلغمی کھانسی میں اپنے سٹوڈیو میں جو ہمارے پیچھے ہیں ان سے دخواست کروں گا کہ کاسٹیکم دوائی جو ہے وہ اگر اس کے بھی سپیلنگ یہاں پر آجائے نام اس کا لکھا ہوا آجائے تو آسانی ہوگی کیونکہ بہت شکریہ جناب جی جناب علی جی دوسری جو دوائی اس حوالے سے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں جیسے کہ انہوں نے فرمایا ہیپرسلک کا وہ واقعیتاً ایکیوٹ کیسز میں بہت زبردست اثر رکھتی ہے مگر اس میں ایک اور جو انہوں نے بتایا کہ گوتے والی خانسی خاص طور پہ بچوں میں یا بڑوں میں وہ تو اس میں اپیکاک اور انٹرم ٹارٹ یہ بہت اچھی میڈیسن ہے اس میں تھرٹی میں بھی اس کا بہت اچھا اثر ہے دو سو میں بھی لی جا سکتی ہے اپیکاک اپیکاک کا تو مجھے بزاتے خود بھی بہت زیادہ تجربہ رہا ہے خاص طور پہ افریقہ کے کنٹریز میں جہاں پہ بہت زیادہ بلغمی خانسی ہوتی ہے تو وہاں پہ ایسے ہی بچوں کی چونکہ نشن ماسہ ہی نہیں ہے وہ گندگی بہت زیادہ اور اس وجہ سے اب وہ واقعہ کوئی فرق کا احساس نہیں ہوتا تو اس میں اپیکاک کا استعمال کروانے سے بہت اچھا ریزلٹ سامنے آتا رہا ہے اور دوسری جو چیز ہے جو سوال فضل صاحب نے فرمایا ہے اس میں ایسا ہے کہ اس کی بنیادی ایک وجہ ہوتی ہے جب مریض جو ہے وہ موں کھولتا ہے تو اس کو تھنڈی ہوا اندر جاتی ہے اور سانس کی نالیوں میں وہ ایریٹیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے اسے خانسی اٹھتی ہے اس میں دو تین ایسی میڈیسن ہیں جو بہت اچھا اثر کرتی ہیں اور ان کی خاص علامت ہی یہ ہے کہ وہ ہنسنے سے بولنے سے زیدہ خانسی کی شدت ہو جاتی ہے اس میں خاص طور پر فاس فورس تھرٹی میں اگر دی جائے تو وہ بہت اچھا اثر کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک جو میرے تجربہ بھی بھی آئی ہے اور امید ہے کہ دوسرے ڈاکٹرز بھی اس کو استعمال کرتے ہوں گے اس میں بیسیلی نم آہ ون ایم میں اگر پہلے دے لی جائے تو وہ بھی بہت اس میں اچھا اثر کرے گی دوسرے ہمارے پاس جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ موہ پہ کپڑا رکھیں تو خانسی انہیں نہیں آتی اور جو ہی وہ کپڑا موہ سے ہٹاتے ہیں یا کھلی ہوا میں سانس لیتے ہیں تو خانسی آنا شروع ہو جاتی ہے یہ ہو سکتا ہے کسی الیرڈجک ریاکشن کی وجہ سے بھی ہو تو اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے جی یہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے جیسے کہ وہ سانس اندر جائے اور اس کو ہوا لگے یا کچھ چیز جیسے ڈسٹ ہوتی ہے سام ٹائم ایسے ہوتے ہیں کہ اس لیے وہ ڈھامتے ہیں کہ بھی اندر گرد یا کوئی ایسی چیز نہ جائے جس کی وجہ سے خانسی اٹھتی ہے کیونکہ وہ سانس کی باریک نالیاں جو ہیں اس میں ایریٹیشن شروع ہو جاتی ہے اور اس ایریٹیشن کی وجہ سے وہ خانسی جو ہے وہ اٹھتی ہے اس میں بھی جو ہے وہ سانس جو ہے وہ کپڑا لپیٹتے ہیں تاکہ وہ اندر ہوا نہ جائے اس میں بھی فاس فورس بہت اچھی میڈیسن ہے مگر اس کے علاوہ ایک میڈیسن ہے جس میں اگر وہ بلغمی مزاج کا بندہ ہو تو میفائٹس ایک میڈیسن ہے وہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے اس سلسلہ میں میفائٹس سپیشلی جو ہے وہ کہہ لے کہ سانس کی نالیوں کی ایریٹیشن کو کور کرتی ہے اور بلغم اگر وہ بلغمی مزاج بندہ ہے تو اس کی بلغم کو نکالنے کے لیے بھی آسانی پیدا کرتی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور میڈیسن جو اسی چیز میں استعمال ہوتی وہ سنگونیریہ ہے سنگونیریہ کا بھی مزاج جو ہے وہ اسی چیز سے منسلک ہے کہ جب وہ تھنڈک کا احساس نالیوں کے اندر جاتا ہے تو اس وقت وہ تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے جی ٹھیک ہے جی جی ڈاٹر ساب اگلا سوال جو میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو اکثر رات کے وقت خانسی کا دورہ کہنا چاہیے کہ خانسی ہوتی ہی رات کو ہے یہ کیا بات ہے کیوں ہوتی ہے اور بچوں میں خاص طور پر یہ معاملہ کیوں ایسے پیش آتا ہے جی بچوں اکھا جہاں تک تعلق ایک نارمل نیند کی حالت میں جب وہ سانس لمبا لیتے ہیں تو ان کی وہ سانس کی نالیوں میں وہی ایک ایریٹیشن کا سسٹم ہو کہہ لیں دوبارہ سے ہوتا ہے ہوا اندر جاتی ہے تو اس وجہ سے وہ تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے اس میں خاص طور پر وہی میں نے جو آگے دوائی کا ذکر کیا ہے سینگونیریا برائونیا بہت اچھا سر رکھتی ہیں برائونیا بھی اس میں کام آتی ہے مگر اس کے ساتھ ایک اور میڈیسن کیمومیلا ہے کیمومیلا نارملی بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں مگر میرے تجربہ میں یہ چیز آئی ہے کہ کیمومیلا اس چیز میں بہت اچھا اثر کرتی ہے میں رزکر رہا تھا کہ اگر آپ دوائی کی طاقت بتا دیں اور یہ بھی بتا دیں کہ کس عمر تک ہے بچے کو رات میں اس وقت جب تکلیف ہوتی ہے تو کتنی دفع دینی ہے تو اب آپ کو ناظرین کو اندازہ ہو جائیں آسانی ہو جائیں جی یہ جو بھی چھوٹے بچوں کی میڈیسن بتائی جا رہی ہے اس میں ہتوالوسہ یہی کوشش کرنی چاہیے کہ تھرٹی طاقت میں دیں اور اس کو دوبارہ بھی دھورایا جا سکتا ہے آدھے گھنٹے میں ایک گھنٹے میں اگر بڑی طاقت میں دیں گے تو اس میں دھورانے کا ہوگا کہ دوبارہ دھورانے کے لیے وہ مشکل کا باعث بان سکتی ہے اس لیے بچوں کو دوبارہ دھورانا نہیں چاہیے تھرٹی طاقت سب سے بہتر طاقت ہوتی ہے آٹھ سال دس سال کے بچے تک اس کو نارمل یہ میڈیسن تھرٹی طاقت میں دینی چاہیے تاکہ اس نے ریپیٹ پک دیا جا سکے میرا یہاں پہ ڈاکٹر نائن صاحب سے سوال ہوگا کہ بسا اوقات نمونیا کی تکلیف ہوتی ہیں سینہ پھے پھڑے سانس معاملات اور اس میں جو کھانسی ہوتی ہے نمونیا میں اس کے کیا اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ کھانسی کا نمونیا سے تعلق ہے اور نمبر دو یہ کہ پھر اس کے آپ جو عدویات تجویز کرتے ہوں جی شکریہ حد صاحب آپ نے ایک سوال کیا تھا میں یہاں تھوڑی سی ساتھ ایک میڈسل میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں راکھر بڑی اچھی جو دو تین میڈسل بتائی ہیں اس میں میں ایک میڈسل ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ریو میرکس ریو میرکس کی ایک مین جو علامت ہے وہ یہی ہے کہ اس کا جو مریض ہوتا ہے وہ اپنے موں کو ہمیشہ دھامکے رکھتا ہے جیسے کپڑا ہٹاتا ہے تو وہ جو ہوا اندر جاتے اسے خانسی پیدا شروع ہو جاتی ہے تو ساتھ وہاں اگر ریو میرکس کو بھی تھرٹی میں یا ٹو ہنڈر میں جو بھی مجود اگر جو خانسیاں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہاں اگر اسممال کر لیے جائے تو بڑا اچھا کام کرتی ہے اور دوسرا جو آپ نے نمونیا کے حوالہ سے پوچھا ہے تو یہ زیادہ تر جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے یا تو سردیاں آ رہی ہوتی ہیں یا جب جا رہی ہوتی ہیں دن گرم ہوتے اور آتھے تھنڈی ہوتی ہیں تو یہ موسم ہوتا ہے جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو بہت کسر سے نمونیا کی شکیعت ہو جاتی ہے جس میں شدید کسر کی خانسی ہوتی ہے بخار ہو جاتا ہے اور ان کا بخار ٹوٹنے میں نہیں آتا تو زیادہ تر اس کو چیک کرنے کہ آپ پوچھ رہے ہیں جو میرے ایکسپیرینس میں ہے میں وہ بتا دیتا ہوں کہ میں بچوں کے اکثر پسلیوں کو چیک کرتا ہوں جو اہم علامت ہے جو میں آپ بتا رہا ہوں کہ یہ ٹیسٹ کے بغیر بھی آپ چیک کر سکتے ہیں بچے کو نمونیا ہے یا نہیں ہے اس میں سانس تکلیف بھی ساتھ ہوتی ہے بچہ سانس کھینچ کے دیکھیں کہ چوبیس کھینٹوں کے اندر اندر بچے کو سردی لگی ہے اس کو نمونیا ہو گیا ہے تو اگر شروع میں ایکونائٹ تیس طاقت میں یا دو سو طاقت میں جو بھی مجود ہے اگر اس کی دن دو سے تین خورا کے دی جائیں تو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسے بچوں کو کیا جا سکتا ہے اگر معاملہ بگڑ جائے تو پھر اس کے بعد وہ براجونیا آ جاتی ہے اور فاسفور جیسی جو میڈیسن ہیں پھر ان کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس کے لیے میں اکثر یہاں کیونکہ وہ آپ گریلو ٹوٹکا پوچھتے ہیں تو وہ میں بتا دیتا یقنی بلا دی جائے تو اللہ تعالیٰ کے فرل سے بڑا بہتنی ازرڈے بھی ہوتا ہے اس کا کی جی ڈاکٹر لکمان عصیر صاحب آپ اس بارے میں آپ بھی کچھ بتا دیجئے علامات اور جو آپ کے تجربے میں چیزیں آئی ہیں آپ کیونکہ مختلف علاقے میں ہیں ظاہر ہیں ہر علاقے کی مختلف بیماریاں بھی ہوتی ہیں جی ڈاکٹر صاحب نے بہت زبردست علامت بتائی اور دیسی اگر حکیم کے پاس جاتے ہیں تو سب سے پہلے ایسے ہی چیک کرتا ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ ان کی پسلیوں کو دیکھتے ہوئے وہاں جو گڑا پڑتا ہے اس سے پتا چل جاتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ نمونیا کا مریض ہے یا نہیں باقی ٹیسٹ تو بات میں کرتے ہیں اس میں جو پچھلے پروگراموں میں میں ایک نسخہ بتایا تھا میرے والد والد صاحب اس میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے شفاہ بھی خدا نے رکھی ہوئی ہے اس پہ یہ ہے کہ میں دوبارہ اسے دہرا دیتا ہوں کہ فش آئل ہم اسے کہتے ہیں اس کے کیپسل مل جاتے ہیں بزار سے عام روٹین میں مل جاتے ہیں وہ تقریباً سو گرام شہد میں اس کے تین سے چار کیپسل ان کو کاٹ کے ان کے اندر ملا کے وہ رکھ لیں جن بچوں کو بھی یہ مسئلہ ہے تین ٹائم باقید کی کے ساتھ ان کو استعمال کروائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت جلدی اس کا ریزلٹ ملے گا اور آئندہ جتنے بھی سیزن سردی کے آتے ہیں اس سے انہیں محفوظ بھی کرتا ہے وہ اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ نمونیا بہرحل خطرناک مرض ہے اس حوالے سے ہمیں باقیدہ میڈیسن جو ہم بچوں کو دیتے رہنا چاہیے اور راٹن نیم صاحب نے بہت زبردست جو پہلی ابتدائی میڈیسن ہیں وہ بتائیں اور فاس فورس کے حوالے سے باقیدگی کے ساتھ اگر فاس فورس استعمال کروائی جائے تو ایسے بچوں کو خدا اللہ کے فضل سے جلد شفا بھی ہو جاتی ہے مگر وہی بیسلی نم کا استعمال بھی بہرحل اس میں کروایا جاتا ہے وہ مگر باقیدگی کے ساتھ نہیں پندرہ دن کے وقفے سے یا ایک مہینے کے وقفے سے اگر ساتھ وہ بھی دی جائے تو اس سے اللہ اللہ کے فضل سے مکمل شفا کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ناظرین آپ نے ہمارے آج کی پروریام کو ملاحظہ فرمایا اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے خانسی اور خانسی سے متعلقہ جو بھی علامات ہیں وہ ہم نے ڈسکس کی ہیں اور یہ مضمون ابھی مزید کچھ وسط اپنے اندر رکھتا ہے اور کچھ اور تفصیل طلب معاملات ہیں جو ناظرین کے گوش گزار کرنا بہت ضروری ہیں اس پروریام کا اگلا حصہ جس میں ہم خانسی ہی کو دوبارہ ڈسکس کریں گے اس کی مزید علامات اور اس کی عدویات کو ہم باقیدہ اس پر گفتگو کریں گے وہ انشاءاللہ اگلے ہفتے پیش کیا جائے گا ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمیں سبسکرائب کریں اور اس پروریام کی افادیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جس قدر ممکن ہو شیئر کریں میں دونوں ڈاکٹر صاحبان کا تہدل سے ممنون ہوں آپ تشریف لے کر آئے اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں انعائیت فرمایا اور آپ نے بہت ہی مفید تجربات اور تجویزوں سے آپ نے ہمیں مصفید فرمایا بہت شکریہ جناب اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمیں اجازہ دیجئے اگلے ہفتے تک کے لیے